تقلید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعہلہ والصلاة على اہلہا جتنے لوگ ہیں وہ خود بھی اچھے رہنا چاہتے ہیں اور اچھائی کو پسند کرتے ہیں برائی سے نفرت کرتے ہیں دین اسلام بھی اچھائی کا مذہب ہے اور اسلام کے جس حصے میں اس سے بحث کی جاتی ہے اسے فق کہا جاتا ہے یا دینی احکام کہا جاتا ہے مراجع کرام جو ہیں وہ اپنے توضیر مسائل میں لکھتے ہیں کہ جن مسائل کا روز مرہ سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ انسان کی ضرورت ہیں ان کا سیکھنا خود انسان کے اوپر واجب ہے یہ واجب دو طرح سے ممکن ہیں ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کسی مدرسے میں جائے وہاں درس حاصل کرے پڑھے اور پڑھ کر کے مشتہد بنے اور اس کے ذریعے سے وہ مسائل سے واقف ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص درس پڑھ کر کے اشتہات کی اہلیت حاصل کر کے وہ مرجع بن چکا ہے صاحب رائے اور صاحب نظر بن چکا ہے اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھائے اور اس عمل کو تخلید کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی ہاسپیٹل میں ایڈمٹ تھے اور جس مرض میں ان کا انتقال ہوا تھا ڈاکٹروں نے ان کا جو علاج کیا تھا ان ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کی زندگی سے جو ایک اہم پہلو حاصل کیا ہے وہ اطاعت اور تخلید کا ہے ایک صاحب نظر مشتہد کہ جو فقہی احکام میں صاحب رائے بھی ہے صاحب نظر بھی ہے وہ طبی مسائل میں ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر بغیر چونچرہ کے عمل کرتا ہے اور جب بھی کوئی تشخیص دی جاتی تھی یا کسی کام کو کہا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ کی رائے ہو میں اس کے اوپر عمل کروں گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب رائے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ جو جس لائن کا ہے اس لائن میں جو پرفیکٹ ہے تو آدمی کو اپنے آپ کو اس کے سپورت کر دینا چاہیے دینی احکام میں بھی ہماری حیثیت مقلت کی ہے اگر ہم خود صاحب رائے نہیں ہیں تو صاحب رائے مشتہد کے احکام کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اسلام میں اشتہاد اور تقلیب کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو پھر ہم کو یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ ہم مشتہد کے فتوے کو کس طریقے سے حاصل کریں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خود مشتہد سے سنیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشتہد کے شائع کردہ توضیع المسائل میں ہم دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تیسرا انداز یہ ہے کہ دو عادل افراد سے جو مشتہد کے فتوے سے واقفیت رکھتے ہوں معلوم کریں اور ان مسائل کے اوپر عمل کریں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک ذمہ دار شخص سے ہم مسائل کی آگاہی حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں مثلا خود مشتہد کے دفتر کے ذمہ دار سے ہم مسئلے کو پوچھیں اور اس کے اوپر عمل کریں یہ چار طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم مشتہد کے فتوے کو حاصل کر سکتے ہیں جن احکام کا ہم سے تعلق ہے اور ان کے اوپر عمل ہماری ڈیوٹی ہے وہ پانچ حال سے خالی نہیں ہے یا شریعت نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہتمًا اسے انجام دینا چاہیے اسے واجب کہا جاتا ہے یا اس کے لئے منع کیا گیا ہے کہ یقیناً اسے انجام نہیں دینا چاہیے وہ حرام ہے یا اس کا انجام دینا شائستہ اور بہتر ہے اسے مستہب کہا جاتا ہے یا اس کا نہ انجام دینا بہتر اور اچھا ہے اسے مکروح کہا جاتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا دونوں پہلو جو ہے وہ ایک جیسا ہے یعنی انجام دیا جائے یا انجام نہ دیا جائے دونوں برابر ہیں اسے مباہ کہا جاتا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم مراجع کرام کی توضیل مسائل سے روزمرہ کے جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں ویڈیو سی ڈی کے ذریعے سے پیش کریں اور اس کے ذریعے سے عملی تعلیم دیں انشاءاللہ ہماری یہ کوشش بارگاہ الہی میں قبول ہو اور مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ